یہ سری اتیق احمد بھوتپور سانسد و بھوتپور ویدھائیق اور سری خالد عجیم اصرف آج طلب ہو کر کے نیائلے کے سمکش آئے تھے سر پر تھم میں نے یہ ترک پرستط کیا کہ دو سو سرسر کا جو آپ نے طلبی وارنڈ بھیجا وہ ادھکار چھتر کے پرے بھیجا اس لئے اس آدیس کو آپ کو واپس لینا چاہیے بکلپ میں نے یہ پرارتھنا کیا کہ ان کے برد کوئی ساکچ نہیں ہے اس لئے ان کو ریمانڈ نہ کیا جائے اس کے بعد انہوں نے آدیس کیا کہ چودہ دن کی نیائی کے برکشہ میں ان دونوں آدمیوں کو نرد کیا جائے گا تدو پرانت جو پولیس کی اور سے ابھیوجن پکش کی اور سے پولیس برکشہ میں دیے جانے کا عاویدن پتر دیا گیا تھا اس کا جبرجست بھی روز میں نے کیا اور ابھیوجن پکش کی اور سے یہ کہا گیا کہ ایک وہ ابھیوکٹ ہیں ان کے پاس اسلحے ہیں وہ کہاں ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے اس کا پتہ ان لوگوں سے کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ اسد جس کے لئے یہ کہہ رہے ہیں اس کی پولیس مطفیر میں ہتیا کر دی گئی ہے اور ایک دوسرا تھا اس کے ساتھ گلام اس کی بھی ہتیا کر دی گئی ہے تو اب ان سے ان کے بارے میں پوچھنے کا کوئی اوچت نہیں ہوتا ہے دوسری چیز میں نے کہا کہ یہ لوگ سن قریب انہیس سے سابرمتی جیل میں اور بیس سے بریلی جیل میں نردھا ہے ایسی دسا ایسی پریستی میں ان کے بردھ کیول 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 ایک سو بیس بھی بھارتی دنسنہیتہ کا آروپ ہے بھارتی دنسنہیتہ کے ایک سو بیس بھی کے آروپ کے لئے دو مستسکوں کا ملان ہونا پردیش آتمک اوبندہ ہے جس کا یہ پولیس ادھکاری گھن نہیں ثابت کر پائے ہیں اس لیے کہ ہم سابرمتی جیل میں تھے اور ایک بریلی جیل میں تھے تو ان دونوں آجمیوں کی کوئی بارتا ہم تو کسٹڈی میں تھے تو ٹیلی فون سے بات کرنے کا کوئی پرستیت پر نہ ہوتا ہے نمبر دوسری چیٹ ٹیلی فون کی بات جو ہے وہ گراہ نہیں ہوتی ہے ہم نے ٹیلی فون کیا 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 نہیں کیا اس کا کوئی ساکھش نہیں ہے دوسری استطی پرستی میں نے یہ کہا کہ کوئی بھی جیل آدھکاری کے برد فون صبح کے برد ہے یا جیل میں کوئی موبائل فون برامت نہیں کیا گیا نہ اس کا نمبر کوئی دیا گیا کہ اس نمبر سے باتچیت ہوئی ہے تو ایسی دسائمم پرستیت میں اب جو یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکا کہاں ہے کیا ہے اس کا بھی سوال نہیں مرتا ہے اس لیے یہ آویدن پتن نرست کیا جانا چاہیے آدھے سرکشت کر لیا ہے اب تھوڑی دیر میں وہ آدھے سنا سکتے ہیں اچھا کیا آتی کوئی مرتا ہے جی آدھے پتا چلا اچھا کیا وہ بات ہو رہے تھے چکر کھا کھا گیا رونے لگا گلت 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 اچھا اس کے اوپر جوتا بھی چلایا جا رہا تھا پانی کی بارٹ میں نے بتایا نا کہ جوتا اور پانی میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے میں تو نیالے ککش کے اندر تھا پانی کی بارٹل پھیکی گئی ہے جوتا اور چپل پھیکا گیا ہے مگر وہ پولیس ادھکاری گن جو تھے جو ان کے ساتھ میں آئے تھے ایک میں نے اور بھی پراتھمک آپتی اٹھائی تھی کہ اشرف کو ہتھکڑی میں اور ان کو رسی میں باندھ کر کے لے جایا گیا جبکہ مانی سروچ نیالے کا یہ نرلہ ہے کہ کسی بھی ابھیکت کو ہتھکڑی میں نہ تو نیالے لے آیا جائے گا جیل سے اور نہ نیالے سے جیل بھیجا جائے گا ہتھکڑی میں مانواز اکار کا اُلنگان ہے یہ ہے او ماننا کی گئی ہے پولیس